خان صاحب کو مارا بھی فیزیکل بھی ہوئے خان صاحب کو مارا بھی فیزیکل بھی ہوئے خان صاحب کو مارا بھی فیزیکل بھی ہوئے پورا معاملہ جبکہ کچھ بہت بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں عمران خان جب آرمی چیف کو ہٹانا چاہتے تھے آخری گھنٹے میں کیا کچھ ہوا اس حوالے سے کچھ بہت بڑے انکشافات ہوئے کچھ ایسے انکشافات جنہیں سن کر پاکستانی قوم کا خون کھال اٹھے اور کچھ اس طرح کے انکشافات جن میں وزیراعظم سابق جو ہیں عمران خان انہیں آخری گھنٹے کے دوران تشدد کا نشانہ بنائے جانے اور ان کے ساتھ معاملات گالم گلوچ کے بعد ہاتھا پائی تک پہنچنے اور انہیں حب سے بے جامع رکھ کر زبردستی واپس گھر بھیجنے کے حوالے سے بڑی خوفناک تفصیلات بات ہے یہ بڑا سیریس الیگیشن ہے اور یہ کہتے ہیں کہ گالم گلوچ کے بعد کچھ معاملات ہوئے اور سوشل میڈیا پر یہ اس کے پیچھے مردی ہے امران خان نے اپنے ہاتھ میں تو دوستو یہ چھوٹی سی کلپ آپ نے دیکھی اس سے اندائجہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان آرمی والے بہت ڈینجر ہیں یہ لوگ بہت مارتے ہیں اپنے ہی پی ایم کو انہوں نے ایک پی ایم کو مارا بھی تھا آپ کو پتا ہوگا پاکستان کے ایکس پرائی منسٹر کو فاسی پر لٹکا دیا تھا تو یہ میں مجاک میں بول رہا ہوں واقعی اگر یہ بات سچ ہے اگر امران خان کو پیٹا گیا ہے امران خان کے جو یہ ٹوپے جنرلسٹ ہیں یہ امران خان کے بسیکلی بہت بڑے سپورٹر ہیں اگر یہ نیوز پھیلا رہے ہیں کہ امران خان کو پیٹا گیا ہے تو پھر یہ بہت ہی مطلب گمبیر مددہ ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتم بھاگ میں کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں گے جا جائیں اور خان صاحب کے بارے میں آخری جو ان کے لمحات تھے نتنگ بٹ فول آف امبیرسمنٹ این آر او کے لیے مافیاں مانگتے رہے پاؤں پڑھتے رہے کہ نیب سے بچایا جائے میرے اوپر کیسز کرپشن کے لگائے جائیں بلاول صاحب کو بنا دیا جائے وزیر اعظم فوج آ جائے میرا مقصد ہے فوجی چیف کو برطرف کرنے کی سازش فوج کو آپس میں پشاور اور پنڈی کو لڑانے کی سازش کیا کام انہوں نے نہیں کیا میرا پاکستان کو تباہی پر لے کر آنے کے لیے کوئی گنجائش انہوں نے نہیں چھوڑی اور آج کیا کر رہے ہیں پھر جس طرح خود فرماتے تھے کہ میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا میں بہت خطرناک ہوں مجھے چھیڑ کرنا دیکھو بلکل دیکھیں کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر سیاست ریلیشنشپ اور دوستیوں کا نام ہے سیاست یہ دہشتگردی نہیں ہے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا دیکھیں ان کے دو فیڈل منسٹر نے ایک ایسا تھریٹ کی تھی انہوں نے کہ ہم خودکشیاں کریں گے یہ کیسے ہیں یہ لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حسد مجید صاحب جو ہمارے امبیزڈر ہیں جو کہ ایک مین کریکٹر ہے اس چیز کا ایک تو وہ ہارڈ کورز پی ٹی آئی سپورٹر ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آج وہ کریکٹر کدھر ہے اس بندے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آسمان کھا گئی یا زمین نکل گئی کچھ پتہ نہیں ہے اس بندے کی ایدر ہیز این امریکہ ہیز این برسل ہیز این پاکستان لیکن پورے پاکستان کا میرا مقصد ہے مستقبل تباہی پر لاکر وہ کریکٹر بلکل دنیا سے گائے یہ کوئیسٹن بارک ہے لیکن جو انہوں نے کیا آخری دنوں میں میں سمجھتا ہوں انہوں نے پاکستان کو ہاسٹج بنا کے رکھا پاکستانی عوام کو ہاسٹج بنا کے رکھا اور آج جو تقاریر ہو رہی ہیں آج جو تقاریر ہو رہی ہیں ان کو تقریب کاری کی اس وقت لوگوں کو جو ترغیب دی جا رہی ہے کہ نوجوانوں نکلو باہر اتجاج کریں گے ہم پورے ملک میں اور پھر اسلام آباد میں آئیں گے اور بلکہ ایک وفاقی وزیر نے تراول پنڈی میں جو تقریر کی ہے میں سمجھتا ہوں اگر ان کے بارے میں کوئی لفظ کہے تو اس کو موسن بیک بنا دیا جاتا تھا لیکن آج انہوں نے بلاول بھنٹو کے لیے اتنے نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو کہ میں یہاں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا لیکن میں یہ ضرور بات کہوں گا چیما صاحب کہ اس بندے کو اور اس کی پائیٹی کو لائسنس ٹو کل تھا ان کے پاس یہ ان کے ان کے جو لانڈے لپاڑے جو امپورٹڈ تھے وہ جو مرضی کہہ لیں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایف آئی ایکٹیو ہوتا تھا اور نہ کوئی ایجنسی ایکٹیو ہوتی تھی جو مرضی کر لیں لیکن ان کے خلاف کوئی بندہ بات کریں تو پھر اس کو انہوں نے جو دو دھاری تلوار تھام رکھی ہے اس تلوار کی ایک دھار امریکہ کی گردن پر ہے تو اسی تلوار کی دوسری دھار انہوں نے پاکستان کی فوج پر رکھ لی ہے اس کو کہتے ہیں مکہیولین آئیڈیالوجی میں کنٹرولنگ ایلیٹس وید فروشیس پاپولیزم کیونکہ ویسٹ کا نعرہ لگا کر ویسٹ کے خلاف امریکہ کے خلاف اینٹی امریکہ یا یہودیوں کے خلاف یورپ کے خلاف پاکستان میں بڑے سے بڑا پروٹسٹ کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ تی ایل پی کا نیریٹیو ہے یہ وہ تی ایل پی کا نیریٹیو ہے جو بڑے آرام سے چند گھنٹوں میں ویسٹ کے خلاف امریکہ کا نام لے کر لوگ ہی کٹھے کرتے ہیں اور بڑے بڑے مجھ میں کٹھے کر لیتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں تو امران خان نے پروٹسٹ کی کال دی اور کہا کہ پورے ملک میں ان کے فالورز نکلیں اور ان کے حق میں اس لیے پروٹسٹ کریں کیونکہ ان کو وہ وزارت عزمہ سے نکال دیا گیا اتار دیا گیا ان کو پرائم منسٹرشپ ان کی چھین لی گئی ہے ان کو جو وہ وزیراعظم تھے اب ان کو گدی سے اتار دیا گیا ہے اور ان کے خلاف یہ سازش ہے تو وہ امریکن بیکٹ ریجیم چینج کنسپیریسی جو ان کا کہنا تھا کہ جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت ان کا کہنا تھا کہ یہ کنسپیریسی ان کے خلاف ہو رہی ہے اور اس میں یہ امریکہ کیا لیکن اس میں پاکستان کے اندر کے لوگ کچھ شامل ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پہ یہ کہتے تھے جی پیسے لے کر یہ سب کچھ وہ الزامات لگاتے تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی فوج کا نام نہیں لیا تھا جب وہ اقتدار میں تھے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس وقت وہ سیم پیچ پر رہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کریں بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے رہے کہ یہ تو نیوٹرل نہیں ہو سکتے آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو حق کی آواز ہوں عمر بل معروف کی انہوں نے کیمپین چلائی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو سچائی کا سیمبل ہیں اور باقی ان کے سامنے جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ شیطان ہیں کیونکہ انہوں نے وہ حق کو باطل کی جنگ کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں انہوں نے اس کو وہی اس کیمپین کو ڈھال دیا تھا اس میں پھر بھی انہوں نے آخری دم تک یہ کوشش کی کہ ان کا ساتھ دیا جائے جب وہ نہیں دیا گیا اور پھر نو اپریل کی رات آئی شام آئی اور اس کے بعد جب وہ اس میں سے نکلے ہیں تو اگلے دن انہوں نے جو پروٹیسٹ کال کیا ہے تو کل کے رات اور شام میں پورے پاکستان میں ہیوڈ پروٹیسٹ ہوئے ہیں ہیوڈ گیادرنگز ہوئے ہیں بہت بڑے جلسے اور پروٹیسٹ ہوئے ہیں لیکن ان جلسوں میں یہ جو امریکن بیگ عمران خان کہتے ہیں کہ رجیم چینج کنسپیریسی ہے ان کے خلاف اس میں جو نعرے لگائے ہیں لوگوں نے وہ جنرل باجوا کے خلاف لگائے ہیں وہ پاکستان فوج کے خلاف لگائے ہیں وہ آئی ایس آئی کے چیف کے خلاف لگائے ہیں اور وہ آئی ایس آئی کے خلاف لگائے ہیں وہ پاکستان کے اداروں کے نام لے لے کر لگائے ہیں جنرلوں کے نام لے لے کے ان کے خلاف نعرے لگائے گئے ہیں سلوگنز لگائے گئے ہیں بجائے اس کے کہ امریکہ مرد آباد یا جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں تیل پی کے اوپر اگر وہ ایسا کوئی پروٹیس کر رہے ہیں کہ کچھ ایسی ان کے وزیراعظم کے خلاف کوئی ایسی ہوئی ہے تو وہ ہمیں اس کے بجائے ایسا لگا کہ یہ جو کیمپین ہے یہ امران خان نے مور دی ہے پاکستان کی فوج کے خلاف اب وہ کیونکہ ایک جب پورا ملک آپ کا جگہ جگہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمعوں اور فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کے جو مطلب امران خان سپورٹر جنرلسٹ ہے جیادہ تر امران خان سپورٹر ہی جنرلسٹ ہے پاکستان میں وہ مطلب یہ نیوز پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان آرمی نے امران خان کو پیٹا ہے یہ یوں کی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے بوٹنگ جب ہونے مالی تھی تو ان کو پیٹا گیا اور گالی گلوچ کی گئی ان کے ساتھ تو اگر ایسا کچھ امران خان کے ساتھ ہوا ہے تو میرے حساب سے اب امران خان کو ایک قدم اٹھانا چاہیے امران خان کو پاکستان کے باہر جانا چاہیے اور باہر سے پوری پول کھول دینی چاہیے پاکستان کی ڈیموکریسی کی آرمی کی جو کچھ بھی پاکستان کی آرمی کرتی ہے definitely اب ان کے پاس یہی راستہ ہے اگر وہ ایک self respected اپنے آدم سمبان کے لیے لڑنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے تو یہ میرا ان کو مطلب سجھاؤ رہے گا آپ کا کیا سجھاؤ پلیس کومنٹ میں اپنی رائے جلور دیں اور امران خان کے سپورٹ میں امران خان کی پارٹی کے سپورٹر باہر نکل رہے ہیں اور نکل کر وہ پاکستان آرمی کے خلاب نارے لگا رہے ہیں پاکستان کے جھنڈے جلا رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان میں situation کیا ہے اور نواز شریف کے چھوٹے بھائی سہواز شریف نے آج پی ایم پوسٹ میں مطلب official تاروپر وہ پاکستان کے پی ایم بن چکے ہیں اور پرائیم منسٹر موڈی نے ان کو پدھائی دی ہے لیکن انہوں نے بھی وہی پرانا راگ قسمیر والا گایا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان میں جو بیسیکلی پاور میں آئے گا وہ آرمی کا بندہ ہوگا اور وہ وہی بات کرے گا جو آرمی لکھ کر دے گی جیسے کی نواز شریف نواز شریف کے بعد شہواز شریف بھائی ہیں اور شہواز شریف کے پہلے عمران خان تھے تو یہ سب چیزیں وہی ہوتی رہیں گی سکرٹ رائیٹرم کا سیم ہے پاکستان آرمی اب دیکھتے آنگے ہوتا کیا بھارت پاکستان میں کیا ڈیبلپمنٹ ہوتی ہے اب نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہواز شریف 6 مہینے کے لیے پرائیم منسٹر مانے اب 6 مہینے کے بعد پاکستان میں الیکشن ہونے آنگے پتا چلے گا کہ اگلا ایلیکشن کون جیتا ہے یہ کنفرم ہے کہ عمران خان نہیں جیتیں گے کیونکہ عمران خان کو اگر آرمی والے پیٹ رہے تو عمران خان تو ڈیفنیٹلی پاور میں نہیں آئے گا اور عمران خان کی پارٹی ون مین آرمی والی پارٹی ہے جیسے کی انڈیا میں بہت ساری پارٹی ہے جن کا آپ دوسرے لیڈرز کو جانتے ہی نہیں ہیں ان کا اترادھیکاری کوئی نہیں ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو بہت ساری بھارت میں پارٹی ہے اب ان کے نام میں کیا لوں پاکستان میں بھی عمران خان کی ویسی پارٹی ہے اگر عمران خان ختم تو پارٹی ہی ختم تو سمجھ سکتے ہو دوستو اب آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ میں اپنی رائے دیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شکریہ